تو آخر کار دوستو فائنلی لمبے انتظار کے بعد جو اب بینک ہیں چاہے وہ پریویٹ سیکٹر کے ہو چاہے گورنمنٹ سیکٹر کے انہوں نے اپنے ریٹ آف انٹرسٹ بڑھانے شروع کر دیے ہیں کرونا کال کے بعد سو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم نے ایکسلز بینک کی اوفیشل ویب سیٹ اوپن کی ہے تو میں آپ کو بتا دوں ایکسلز بینک کے جو ریٹ آف انٹرسٹ ہیں اس میں بدلاب آ چکے ہیں تو کیا ہے نئے بدلاب کب سے وہ بدلاب لاغو ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے تو چلیے پڑھا پڑھا سے کرتے ہیں ویڈیو کو شروع ہاں جی تو فرنڈز کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگندیپ آپ کے اپنے فیورٹ چینل جی ڈیٹیکی سے تو دیکھیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ایک منیو دکھائی دے رہا ہے اس منیو میں سے ہم کیا کریں گے سیلیکٹ کریں گے اپ ڈی ریٹس کو سو جیسے میں اسے سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد نیچے آکے نو مور پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں دوستو ہمارے سامنے ایک ویب پیج اوپن ہو کے آ چکا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈومیسٹرک فٹس ڈیپاؤزٹ ویڈی فیکٹ فروم سولہ جولائی دو ہزار بائیس جی ہاں دوستو یعنی کہ آج سولہ جولائی دو ہزار بائیس سے ایکسز بینک کے جو نئے ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ لاغو ہو جائیں گے تو نئے ریٹ آف انٹرسٹ کیا ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے ٹیبل دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں جیسے ہی میں اس پی ڈی ایف پہ کلک کرتا ہوں ہمارے سامنے پی ڈی ایف کھل کے آ جائے گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دیکھیں اگر آپ کیا کرتے ہیں جی دو کروڑ سے نیچے کی فکس ڈیپوزٹ کرواتے ہیں تو ریٹ آف انٹرسٹ آپ کے سامنے ہیں سات سے چودہ دن 2.50 پندرہ سے نتیز دن 2.50 تیس سے پینتالیس دن 3.00 چھالیس سے ساٹھ دن 3.00 اسی طرح سے ٹیبل دوستو آپ کے سامنے ہیں لیکن ہم بات کریں گے موسٹ پوپلر ایف ڈی جو کہ ہے ایک سال کی تو دیکھیں دوستو جیسے میں ٹیبل میں نیچے آتا ہوں نیچے آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں 1 year and less than 1 year 5 days تو اب جو ہے آخر کا ریٹ آف انٹرسٹ ہو چکا ہے جی 5.45% جی ہاں دوستو اگر ہم بات کریں جنرل کیٹیگری کی تو ایک سال کے فکس ڈیپوزٹ کے اوپر اب آپ کو ریٹ آف انٹرسٹ کتنا ملے گا 5.45% اسی طرح سے دوستو ٹیبل آپ کے سامنے ہیں اگر آپ بات کرتے ہیں دو سال کی تو دو سال سے less than 30 months کی اگر ہم بات کریں تو rate of interest strategy 5.70 اگر ہم بات کریں پانس سے دس سال کی تو rate of interest strategy 5.75 یہ تو رہی بات جنرل کیٹیگری کی تو اب ہم بات کرتے ہیں سینئر سیڈزنز کی تو دیکھیں دوستو جیسے میں نیچے آتا ہوں نیچے آنے کے بعد آپ دیکھئے ٹیبل آپ کے سامنے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں اس میں ایک سال کی فکس ڈیپوزٹ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو 1 year less than 1 year 5 days تو کیا ہوگا جی rate of interest آپ کو کتنا ملے گا 6.10% سینئر سیڈزنز کی اوپر تو آخر کار 6% سے ویاض جیدہ ہوا سینئر سیڈزنز کی اوپر دیکھیں دوستو جیسے میں نیچے آتا ہوں نیچے آنے کے بعد اگر ہم بات کریں دو سال کی تو دو سال کے اوپر rate of interest آپ کو کتنا مل رہا جی 6.35% اگر ہم بات کریں پانس سے دس سال کی تو rate of interest کتنا مل رہا جی 6.50% سو دیکھا دوستو آخر کار آج سے یہ جو نئی rate of interest ہیں وہ آپ کو applicable ہوں گے term deposit کے اوپر تو اب ہم کیا کرتے ہیں FD calculator open کرتے ہیں اور جانتے ہیں مان لیجیے اگر آپ ایک لاکھ سے شروع کرتے ہیں تو اب آپ کو کتنا جو value ہے وہ مل جائے گی تو میں FD calculator open کرتا ہوں سو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے FD calculator open کیا ہے سب سے پہلے ہے جی type of customer normal all type of fixed deposit ہم کیا کرتے ہیں cumulative select رکھتے ہیں اس کے بعد deposit time already set آگیا میں amount fill کرتا ہوں جی ایک لاکھ اور جو time period ہے وہ میں select کروں گا جی دیکھئے 0 month کر کے 1 year تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں rate of interest کتنا ہے جی 5.45% تو کیا ہوگا جی اس کے حساب سے maturity value کتنی بن جائے گی 1,5,562 روپیز اور جو average interest ہوگا وہ کتنا ہے 6,241 روپیز موسیقی